اس ویڈیو میں بات کریں گے ایرانوٹکس کے بارے میں ایرانوٹکس ایک سائنس ہے اور ٹکنالوجی کی فیلڈ ہے جو ائرکرافٹ یعنی ہوای جہازوں کو اور اس کے ڈیزائن ڈیویلپمنٹ اور اپریشن کو سٹیڈی کرتی ہے اس فیلڈ میں یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہوا میں اڑتی ہوئی مشینیں کیسے کام کرتی ہیں ان کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور ان کی سیفٹی اور ایفیشنسی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس فیلڈ میں یہ سٹیڈی کیا جاتا ہے کہ ہوا ہوای جہازوں کے ونگز باڈی اور ادر پارٹس پر کس طرح اثر ڈالتی ہے اور اس انٹریکشن کو کس طرح سے اپٹیمائز کیا جائے تاکہ ہوای جہاز ہوا میں سٹیبل اور ایفیشنٹلی اڑ سکیں اس کے علاوہ اس میں پروپولشن کو دیکھا جاتا ہے پروپولشن کا مطلب ہے ائرکرافٹ کو اڑانے کے لیے ریکوائیڈ پاور کو جنریٹ کرنا اس میں انجنز کا ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ شامل ہوتا ہے جس میں جیٹ انجنز ٹربو پروپس اور راکٹ انجنز بھی آ جاتے ہیں یہ انجنز ہوای جہاز کو لیفٹ آف کرنے اور ہوا میں موف کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں ایرکرافٹ کے ڈیزائن کے لیے لائٹ ویٹ اور سٹرونگ مٹیریل کا یوز ہوتا ہے یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہوای جہاز زیادہ سے زیادہ فیول ایفیشنسی حاصل کر سکے اور سیفٹی بھی منٹین رہے اس کے علاوہ فلائٹ میکینکس کو دیکھا جاتا ہے یعنی فلائٹ میکینکس یہ سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ائرکرافٹ ہوا میں کس طرح سے موف کرتا ہے اور کیسے پرفارم کرتا ہے اور کس طرح سے کنٹرول سسٹم کے ذریعے پائلٹ اسے کنٹرول کرتا ہے یہ ساری چیزیں ائرکرافٹ کی سٹیبلیٹی اور کنٹرول کے لیے امپورٹنٹ ہیں نیکسٹ والد کہتے ہیں اگزامپلز کی تو اس کی اگزامپل کمرشل ائرکرافٹ ڈیزائن ہے سوچئے کہ ایک کمپنی نیا پسینجر پلان ڈیزائن کر رہی ہے سو ایرانوٹکس کا پرنسپل یوز کرتے ہوئے انجینئرز ائرکرافٹ کے ڈیزائن اس طرح بناتے ہیں کہ وہ ہوا میں ایفیشنٹلی اٹھ سکے کم فیور یوز کرے اور زیادہ سے زیادہ پسینجرز کو لے جا سکے اس ڈیزائن میں ایرو ڈائنیمکس لائٹ ویٹ مٹیریل اور ایفیشنٹ انجینز کا خیال رکھا جاتا ہے سو ملٹری فائٹر جیٹس بھی اس کے ایک اگزامپل ہے ملٹری فائٹر جیٹس میں ایرانوٹکس کا اڈوانس یوز ہوتا ہے ان جیٹس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ہائی سپیڈ پر اٹھ سکیں اور کوئی تطبیر کر سکیں یہ جیٹس سٹیلتھ ٹکنالوجی بھی یوز کرتے ہیں جو ان کو ریڈر سے چھپانے میں مدد دیتی ہے فائٹر جیٹس کا پروپولشن سسٹم بہت پاورفل ہوتا ہے تاکہ وہ ہائی سپیڈ پر ایفیشنٹلی اپریٹ کر سکیں اس کے علاوہ ڈران ٹکنالوجیز کی ایک اگزامپل ہے ڈرانز بھی ایرانوٹکس کی ایک موٹرن اپریکیشن ہے ڈرانز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بینہ پائلٹ کے ریموٹ کنٹرول سے اپریٹ ہو سکیں ڈرانز کا یوز فوٹوگرافی اس کے علاوہ ڈلیوری سروسیز کے لیے بھی ہوتا ہے ان ڈرانز کے ڈیزائن میں بھی ایرانوٹکس پروپولشن اور لائٹ ویڈ میٹیریل کا خیال رکھا جاتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے بینیفیٹس کی ایرانوٹکس کی وجہ سے ہم ایر پلینز کو زیادہ ایفیشنٹ سیف اور فاسٹ بنا سکتے ہیں جو گلوبل ٹریول اور ٹریٹ کو آسان بناتے ہیں اس کے علاوہ ایرانوٹکس ملیٹری ڈیفنس میں بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس کے علاوہ سپیس کرافٹ کے ذریعے سپیس ایکسپلوریشن اور سائنٹیفک ریسرچ میں نئی ڈیمنشنز کھلتی ہیں جو ایرانوٹکس کی ٹکنالوجی کا ایک ایکسٹنشن ہیں سو ایرانوٹکس ایک واسٹ فیلڈ ہے جو ہوای جہازوں کی ڈیویلپمنٹ سے لے کر سپیس ایکسپلوریشن تک کا عمل جو ہے وہ کور کرتی ہے یہ سائنس ہیومن ٹریول اور ایکسپلوریشن کو نیو ہائٹس پر لے جانے میں ہلپ دیتی ہے آئی ہوپ سو آپ کو ایرانوٹکس کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا فار مور انفرمیٹیو میں لیٹس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مر چینل